اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میں ٹیچر تانیر احمد شاہ گورنمنٹ پرائیمری سکول پسوال مالہ رنگ سے آج چار جون ہے دو ہزار بیس اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کلاس ففت کے لیے ہے سبجکٹ ای وی ایس اور ہمارا جپٹر نمبر ٹو ہے اور ہمارا ٹاپک ہے فرام ٹیسٹنگ ٹو ڈائیزیسٹنگ ٹیسٹ سے لے کر ڈائیزیسٹ تک ہمارا ٹاپک ہے سب سے پہلے ہم ٹیسٹس کے بارے میں پڑھیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیفرنٹ ٹیسٹس مختلف قسم کے مزے مدو رین انٹو دا کچن اینڈ کارٹ ہولڈ آف ہار مدر سینگ مدو جو ہے وہ دوڑتی ہوئی کچن کی طرف گئی اور اس نے اپنی ماں کو پکڑ لیا اور اسے کہا ماں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایٹ دس بیٹر کریلا یہ جو تیخہ کریلا ہے میں اس کو نہیں کھاؤں گی بیٹر گوڈ اس کو انگلیش میں بولتے ہیں مجھے گر چاہیے اور مجھے روٹی چاہیے ماں ہنسی ہستے ہوئے مسکرائی اور اس نے بولا آپ نے روٹی اور میٹھا جو ہے وہ آج صبح صبح کھایا رادہ ٹیزڈ مدو رادہ رہے تھوڑا سا مدو کو ٹیز کیا تھوڑا سا ڈھانٹا کیا تم بور نہیں ہوتی ہو تم تنگ نہیں ہوتی ہو صرف ایک چیز کا مزہ ہر دن لیتی ہو ہر دن ایک چیز کھاتی ہو جمپا ریپلائیٹ کوئکلی جمپا جو ہے اس نے بڑی تیزی کے ساتھ جواب دیا کیا تم بور ہو جاتی ہو املی کو لک کرنے میں چانٹنے میں میں شرط لگاتی ہوں تمہارے موں میں پانی بھر گیا ہوگا پانی سے بھر آیا ہوگا تمہارا موں صرف جب آپ نے املی کا نام سنا ہوگا نام سنتے ہی تمہارا موں پانی سے بھر آیا ہوگا میں پسند کرتی ہوں کھٹی املی کو لیکن میں میٹھی اور نمکین چیزیں بھی پسند کرتی ہوں کھانا میں کریلا بھی کھاتی ہوں اور اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی وہ دونوں دل کھول کھول کے ہسنے لگیں رادہ سیڈ تو مدو رادہ نے مدو سے کہا لیٹس پلی ایک گیم چلو ایک گیم کھیلتی ہیں آپ اپنی آنکھیں بند رکھو اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنا موں کھلا رکھو میں تمہارے موں میں کچھ ڈالوں گی اور رادہ ٹک ایک دروپس آف لیمن جوس سپون اور پوٹ دیم مدو ماؤت تو رادہ نے کچھ ڈروپس لیے کچھ کترے لیے لیمن جوس کے ایک چمچ میں اور اس نے مدو کے موں میں ڈالے شور لیمن کھٹے لیمبو مدو ریپلائیڈ کوئیکلی مدو نے بری آسانی سے جواب دیا رادہ دن پکڈ اپ ای سمال پیس آف جیگری اس کے بعد رادہ نے ایک چھوٹا سا پیس لیا گر کا جس کو ہم جیگری بولتے ہیں انگلیش میں ہر مدر سجیسٹڈ اس کی ماں نے سجیشن دیا کہ کرشیٹ اسے توڑو چھوٹا کرو یا اسے پیسو اثر وائز شیویل نو وٹ اٹیز ورنہ وہ جان لے گی یہ کیا چیز ہے رادہ کرشیٹ تھا جیگری بٹ مدو ایزلی گیسڈ رادہ نے جو جیگری ہے اس کو کرش کیا چھوٹا چھوٹا کیا لیکن مدو نے بڑی آسانی سے گیس کر لیا یہ کیا چیز ہے انہوں نے یہ گیم بہت سارے فوڈ آئیٹمز کے ساتھ کھیلی مدو کود ٹیل دا فرائیڈ فیش ایون بفور ٹیسٹنگ جو فرائی کی ہوئی فیش تھی اس کا نام بھی مدو نے بتا دیا وید آور ٹیسٹنگ ٹیسٹ کرنے کے بغیر ابھی اس نے اس کا ٹیسٹ نہیں کیا تھا اس کا مزہ نہیں لیا تھا رادہ سیٹ رادہ نہیں کہا now close your nose اپنی ناک بند کرو and tell me what this is اور مجھے بولو یہ کیا ہے مدو آس کنفیوز مدو کنفیوز ہوگی it is a bit bitter یہ تھوڑا سا تیکھا ہے a little salty اور تھوڑا سا نمکین ہے and somewhat sure اور تھوڑا سا کھٹا بھی ہے give me one more spoon full اور مجھے ایک اور چمچ چاہیے بھر کے رادہ took another spoon full of the kukut karela اس نے ایک اور چمچ لیا karela کا جو kukut karela تھا پکایا ہوا karela تھا full chمچ اس نے لیا uncovered madhu's eyes اس نے madhu کی آنکھیں جو ہیں ان سے پردہ ہٹایا انہیں کھولا and said اور کہا here it is یہ ہے eat کھاؤ madhu laughed madhu hasنے لگی yes give me more مجھے اور چاہیے تو پیارے بچوں نیچے لکھا ہوا ہے discuss and write ہمیں discuss کرنا ہے اور اس کے بارے میں لکھنا ہے rada's mouth started watering when she heard the word imli rada کو جو مو ہے وہ پانی سے بھر آیا جب اس نے imli لفظ سنا imli کا نام سنا when does your mouth water تمہارے موں میں پانی کا باتہ ہے list five things you like to eat پانچ چیزوں کا نام لکھو جنہیں آپ پسند کرتے ہو کھانا and describe their tastes اور ان کے tastes کے بارے میں بولو do you like only one kind of taste کیا تم صرف ایک ہی قسم کا مزہ پسند کرتے ہو are different ones یا مختلف چیزوں کے کھانا پسند کرتے ہو why کیوں rada put few drops of lemon juice in madhu's mouth rada نے کچھ drops lemon juice کے ڈالے madhu کے mouth میں do you think we can make out the taste with just a few drops کیا آپ سوچتے ہو کیا آپ سمجھتے ہو یہ کیا ہم بھی کچھ drops سے اگر ہمارے موں میں کچھ دو چار drops کسی چیز کے ڈالے جائیں اور ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہی ہم بتا سکتے ہیں یہ چیز کون سی ہے یا اس چیز کا ٹیسٹ کیسا ہے if someone were to put a few seeds of sownf any seed on your tongue اگر کوئی تمہارے موں میں sownf کے کچھ seeds ڈال دے یا sownf جو ہے باد آنے جیسا اس کا مزہ ہوتا ہے وہ آپ کے موں میں ڈال دے would you be able to tell with your eyes closed کیا آپ بول سکتے ہو اپنی آنکھیں بند کر کے یہ کیا چیز ہے how اور کیسے مجھے لگتا ہے ہم اس کے جو ہماری nose ہے ہم سونھ کے بتا سکتے ہیں یہ چیز جو ہے یہ سونف ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے how did madhu make out the fried fish can you guess the names of certain things only by their smell کس طرح سے madhu نے جو فرائی کی ہوئی فیش تھی اس کے بارے میں بولا کیا آپ بھی کچھ چیزوں کا نام بول سکتے ہو ان کی smell سے اگر آپ کی آنکھیں بند ہو without sink انہیں دیکھے بغیر are tasting them یا ان کا مزہ لیے بغیر what are these things وہ چیزیں کیا ہیں ایسی کون سی چیزیں ہیں جنہیں آپ نہ دیکھو اور نہ آپ ان کا مزہ لو لیکن پھر بھی آپ ان کا نام بتا سکتے ہو for example اگر میں orange کی بات کروں گا orange جو سنترا ہوتا ہے اگر میری آنکھیں بند ہوگی اور میرے موں میں کوئی orange نہیں ڈالے گا اگر میرے سامنے کوئی orange کو چھیلے گا کبھی کھائے گا orange کو تو مجھے اس کا جو smell ہے میں اس کی smell سے بتا سکتا ہوں یہ جو میرے سامنے چیز ہے یہ orange ہے has someone ever told you to hold your nose before taking a medicine کیا کسی نے کبھی آپ کو بتایا ہے کہ اپنی آناک جو ہے اسے بند کر لو دوائی کھانے سے پہلے جب کبھی کوئی آپ کو ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے کبھی کہ آپ دوائی کھا رہے ہوں اور کسی نے آپ کو بتایا وہ اپنی ناک بند کر لو what do you think they tell you to do this اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ کیا سوچتے ہو وہ آپ کو ایسا کیوں بتاتے ہیں کیونکہ جو دوائی ہوتی ہے اس کا جو تھوڑا مزہ ہوتا ہے جو اس کا taste ہوتا ہے smell ہوتا ہے اس کی smell کی وجہ سے ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے اچھی نہیں لگتی ہے ہم medicine لے لیں تو اس وجہ سے ہمیں اکثر گر والے بولتے ہیں کہ اپنی ناک بند کر لو اور ایسا جلدی جلدی سے کھا لو پیارے بچوں آپ یہ کام کریں گے یہاں سے لے کر from tasting to digesting جہاں تک ہم نے آج پڑا آپ اپنی بک کھولیں گے اور اچھی طرح سے پڑیں گے اور جو یہاں پہ کچھ مزے لکھے ہوئے ہیں کسی چیز کا مزہ بٹر ہوتا ہے کسی کا مزہ کڑوا ہوتا ہے کسی کا taste جو ہے وہ sweet ہوتا ہے کسی کا salty ہوتا ہے تو اسی طرح سے آپ آمدازہ کریں گے آپ سوچیں گے بہت ساری چیزوں کے نام اپنی copy پہ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے اور سامنے لکھیں گے اس کا جو taste ہے وہ کیسا ہے تو پیارے بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ رحمان کل ہم اسے آگے پڑیں گے